موسیقی 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 ایک بار اچھا تھی دا ٹھین اللہ کے بولو بڑا سبحانہ سبحانہ آہ میں تنہوں نبی دی مٹھی گی حدیث ہمامہ آہ جیسی مات باپ دی خدمت نہیں نہ کر دے قدر نہیں کر دے آہ سونے میرے نبی دی مٹھی گی حدیث قونین دیوالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ دے اجتماچ بیٹھے تو صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عزت کی تھی کملی والیا کوئی مٹھی گی حدیث ہی سنا دی کوئی سرمان سنا دی میرے آقا نے فرمایا صحابہ سنو جیڑا نوچوان صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چیرہ ہوئے کے مشکرات ہوئے انہوں ایک حاج دا سوا حضور نے انہاں فرمایا تھی پچھلی سیٹ تو آواز آئی تھی اٹھ گیٹی کملی والیا جیڑا دو باری بیکھے میرے آقا نے فرمایا انہوں دو حجہ نصبہ اس حیر تو آواز آئی کملی والیا جیڑا دینوار بیکھے میرے آقا نے فرمایا انہوں دینہ حجہ نصبہ ایک صحابی نے اردگی تھی کملی والیا جیڑا چار باری بیکھے میرے آقا نے فرمایا صحابہ تیری گھنٹی بے چپے گئے ہو آئے ایک دو تین چار گھنٹیاں نہ پڑو میں محمدی حدیث یاد رکھے آدھے تیڑا نوجوان اپنے باپ دا تیرا صبح اٹھ کے خوشی نال سو بار بیکھے رب انہوں سو حجہ دا ثباب دے تیڑا سو بار بیکھے رب انہوں سو حجہ دا ثباب دے آج دا نوجوان ماں بھوڑا ہو جائے تیڑا نوجوان کہنا ابو جی اپنا کریا کرو اے سونے آج دے قونیند والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ دے اجتماع دے شریف حرماؤ ایک نوجوان حضور دی بار کچھا ہے تیڑا آکے ارد کی تکملی والیا میں ایک شکایت لے کے آئے ہوں تُو عدل و انصاف دا بیکھریں سونے آن میرا بھی انصاف کرو میرے آقا نے اسے نوجوان دے چیرے بالے بیکھا تھے میرے آقا نے پچھا کہ بیلیا تھا نہیں شکایت لے کے آئے تو نوجوان کہنا کا سونے آن میں اپنے عبودی شکایت لے کے آئے میرے آقا نے انہ سونے آن تو میرے آقا دے اُسا ہے میرے آقا نے اینج کر کے نوجوان بالے بیکھا پر تیرے تھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرمان کے چل سنا آقی شکایت لے کے آئے اور نوجوان ہاتھ جوڑ کے کہنا تھا سونے آن انہیں میری بھی شادی ہو گئی ہے میرے بھی بار بچے میں جتنی کمائی کر کے لے کے آنا میری کمائی ساری میرا باپ رکھ لیتا ہے بچو حصہ ممد ہے سونے میرا باپ حصہ ممد ہے میں کتھ ہو دیم میں نہیں جیس ممد ہے میرے آقا نے پیغام بیجا جاؤ انہیں باپ نو بلا کے لے کے ایک صحابی رسول گیا نا باپ نے کملی والے دا پیغام سنیا نا باپ چھالا ہمارے میں نو سونے دا پیغام آیا میں نو مائی بٹھن منٹھار دا پیغام آیا میں نو مدنی تاج دار دا پیغام آیا صدقے واری پہ جاندہ رو رو کے کہن دا سونے میں اونہ رامہ تو صدقے جاما جنہ رامہ تو تیرا پیغام آیا میں اونہ رامہ تو قربان جاما بابا جوشد ہے جس وقت حضور تھی باغتہ چاہے نا تو حضور تھی قریب بیٹھے تھے حضور اے 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 اس طرح نو جوان traditionание میں نے اشارہ کر کے حضور فرمانے کے بابا جانا ہے آہ نو جوان کون ہے آہ میرے والے بکیا جی حضور نے فرمائے بابا جانا ہے آہ نو جوان کون ہے اے بابا نو جوان والے بک نہیں ہے تو نہ بک混سکرا کے کے اے ان جھا ہاتھ جوڑ کیتا ہے ائے جان اے میری باپ بیانا سونیا جانے نہیں سونیا جانے میری اپنے باپ نے جانو پتر و باپ دی جان ہی ہوندے سونیا جانے میری میرے آقا نے فرمایا بابا آج اڑا پتر تیری جان ہے تیری شکایت رہ کے اس باپ نے انہا سونیا تھے باپ بی اچھی خورت کر رہی ادھر جبریلی امین آئے حضور نے فرما لگے کمری والے اللہ فرما نہیں باپ کو لگو پچھو اس باپ نے اپنے پتر و باستے کوئی شیئر لکھے نہیں میرے آقا نے فرمایا بابا جڑے تو شیئر لکھے نا پہلے تو سنا وہ بابے نے جس وقت حضور دی اتنی بات سنی نہ تھے ہاتھ جوڑ کے کہن لگا آواز سونیا آج میں مان گیا توقع میں غیب جانن والا سچا رسول تو سچا نبیہ سونے کوئی شیئر تھی میرے کنہ نے میری سونے میرے آقا نے فرمایا بابا تو کو سنا میں سوکے الفاظ چھنا دے ماں بابا روکے کی کہتے بابا روکے ہاتھ جوڑ کے ارد کر دے کملی بانیاں چودو میں جمانی ہویا میرے کھار والیاں میری شادی کا زیدہ میں رب دی باگ چودو آمان کھڑا ریاں روکے کہنا ربا میں نو ایک وارس یا تاں کر دے ربا میں نو ایک پتر یا تاں کر دے کملی بانیاں اللہ نے میں نو پتر دیتا کملی بانیاں میں اندیا دینے بھی خدمتہ کر دا ریاں میں رات بھی خدمتہ کر دا ریاں کملی بانیاں ایک بیمار ہو جانتا سی سونے آمان میرے دنا دچین مک گیا سی میری راتا دین اٹھ کر مک جانتی رہی آؤ کملی بانیاں جدو اے روندہ سی میں بھی روندہ ساں سونے آمان جدو اے حسدہ سی ادھا میں بھی حسدہ ساں کملی بالیاں فقط گدرتا جارے ہیں سونیاں اندھی کمر صدی ہو گئی میری کمر ٹھوک گئی ہے سونیاں اندھی بال کالی ہو گئی میرے بال سفید ہو گئی سونیاں آج میری کمر ٹھوک گئی ہے سونیاں جدہوں میں جوان سا میں اندھیاں خدمتہ بھی کرداریاں میں انہوں آج تک رون نہیں دیتا کملی بالیاں میں اندھیاں بڑے لارڈ لڈانداریاں پر کملی بالیاں جی ایڈا بٹا یو گئی آئے آج میری کمر ٹھوک گئی ہے میری آقا نیبار گا جی ہاتھ جوڑے پر اردگرد سونیاں جسو کری شکیت لے کے آیاں کملی بالیاں جس آجے کری شکیت لے کے آیاں میری آقا نیبار گا جوان پتر کرنا آئے کہ میرا باپ میری کمائی بھی چوہی سامنگ دا ہے میرا باپ میری کمائی بھی چوہی سامنگ دا ہے کملی بالیاں اتنا باپ میمہ پر سونیاں آپ نے فرمانے ہو جدو کھار بے چو بیٹیاں یا بہوا بہنیاں جاؤں انہاں نو کھالی نا موڑے آجے انہاں نو کچھ نا کچھ دیکھے پھیجے آجے کملی بالیاں آج ایندیاں کمائیاں میں کی کرنیاں نے سونیاں جدو میرے کھار بے چوہی سامنگ دایاں میں انہاں کمائی بھی چوہی سامنگ دا ہے پیسے انہاں باس رکھنا آماؤں میں انہاں باس کوئی نہ کوئی چیپ چک توفہ خریدنا آماؤں جدو کھاریاں دیاں میں تو فیدنا آماؤں سونیاں میں انہاں مال کی کرنا آئے سونیاں آجے اٹھا بڑھایاں گیاں آج میریاں شکیتان کردائیں اسے باپ دیاں جی خامیاں نکل دیاں میرے آقاں نوں گسہ جلالیایاں میرے آقاں نے اسے نوجوانے سینے سے مکہ ماریاں میرے آقاں نے فرمایا سونیاں نوجوانا اے یاد رکھنا ہی تیرا مال بھی تیرے باپ دائے تو بھی اپنے باپ دائے مال بھی تیرے باپ دائے تو بھی اپنے باپ دائے پتہ لگے آقاں آج دا نوجوان پتہ کی شکل دائے پتہ بھی ہزار تنخال ہے کہ آمدہ نے ایک ہزار مانو دیکھے ایک ہزار باپ دیکھے کہنا لو امی جی آہ تو ہڑا حصہ تے آہ ابو جی تو ہڑا حصہ تو ہونا کونے حصہ منڈن والا تینو ہیا نہیں ہے کاش تے پتہ انج دے پیدا ہو جن ساری تنخال باپ دے ہاتھ رکھے تے ہاتھ جوڑ کے آکھے ابو جی آج انا میرا حصہ بنڈا نا تو اوہ میں نو بھی دے دے ہو آج کہن دے ہو کھاڑ بیچو برکتاں اٹھ رہی ہوں کیوں نہ اٹھا اوہ آج ساری تداری والا باپا سارا دن کوپ دے بیچے کھڑے ہوکے فروٹ باری ریڈی لگائے تے پتہ سارا دن ایسی روبے جو آرام کرے اس اس تے لانت اوہ جیڑا اپنے باپنے سرٹھا ہو ملک شام یا ملک آرام دے اندر ایک نوجوان انہوں پتہ لگیا کہ ایک مدینہ دا تاج دار ہے جنہاں محمد عربی ہے مکہ تو مدینہ تو شریف لے کے آئے نے تے اوہ جو آنے سارے موسیقی